اسلام علیکم جی ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج پاکستان سپر لیگ نائن کے حوالے سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کی زیرس ہزارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں پی ایسل کے تمام فرانچازز کے نمائدگان نے بھی شرکت کی کچھ اس میں آن لائن شریک ہوئے اس میٹنگ میں کچھ بڑے بڑے فیصلے کیے گئے یہ فیصلے کیا کیا ہیں ہم پوچھتے ہیں فاکتہ سے تیل کا سپورٹس پر بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں قادر خاجہ سے ان کے پاس انسائیڈر آئے کچھ بڑی امپورٹن خبریں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے اندظار تازاری سی بات ہے پی ایسل ایک ایسا ایوئنٹ ہے جس کے لیے پاکستان کے پورے جو شائقین کرکٹ ایوہ اندظار کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ایوہ آتے ہیں بڑے ہیٹ آف دی مومنٹ باتیں بھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے قورننگ کونسل کا اجلاس جو چھ فرنچائز تھے ان کے نمائندگار نے شرکت کی ہے اور کچھ آن لائن تھے جس طرح کھٹک نے آپ کو بتایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ معذرت اگر ہمارا جو ہے آپ کو آواز سائی نہیں آگی کیونکہ میں جنرل ماک سے کر رہا ہوں ٹائپ سی لگتی ہے تو ابھی میں نے مائک نہیں لیا اس کا پہر پاس پہلے لائٹننگ کیبل والا مائک تھا سوری اگر آپ کو آواز کا مسئلہ ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے نا یار وہ لوگوں نے پہلے بھی کمنٹ کی ہے نا اچھا اب میں ان کو بتا دوں اب میں ان کو بتا دوں یا آپ کے میسے جائے میرے خیال میں اس کو ذرا سائلنٹ پر کریں نا اچھا رہنے دیں اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کی گورننگ کوسل کا اجلاس ہوئے جناب ان سی اے میں بیٹک ہوئی ہے ایزاکا شرف صاحب بھی اس میں شرکت کی ہے تمام نمائندگان نے بھی شرکت کی ہے اس میں ہوا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کی جو ونڈو ہے اس پر بات چیز چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ہی کروایا جائے کہ پاکستان کا برینڈ ہے تو فرنچائزز نے یہ کافی اندر لچ فرائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے برینڈ ہے پاکستان میں ہوگا تو آپ کو اس کی ویورشپ پاکستان میں آئے گی اس کی گیٹمنی پاکستان میں آئے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڑ کا موقف دیکھوں تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہ 4 سنوڈے ہیں اور 8 سنوڈ سے 24 مارچ تک umرکا تو یہ جنرل مائیگ ہے آپ کا معلوم ہے آپ کو بتاتے جائے سے آلکھا تو آپ نے بتانی دو اور 8 سنوڈ سے 24 مارچ تک ہے تو تندیٹی وڈوں تو لیکن وہ سکتے ہوگی جو جائے اب یہ تاریخ ہے یہ فائنل ہو گیا اس محل bride door 4 دسمبر کو ایک درافٹنگ 15 دسمبر 15 دسمبر ڈرافٹنگ کو ایک درافٹنگ کی بھی سیم دیٹ آیا ہے چودہ ہیں میرے خیال پندرہ دسمبر ہے چھلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹنگ ڈیٹا ہے وہ بھی چودہ کو ہے اور یہ نہیں مان رہا چلیں چودہ کو ہے چودہ کو ہے چودہ کو ہے چودہ کو ہے فاقتنال پنگا نہیں لگا اچھا وہ تیپ آگئی ہے اب میں آپ کو خبر بتاؤں جو ہم نے لیکھی ہے پی ایسل کی تاریخیں یہی ہوں گی جو تیپ آگئی ہے گورننگ کوسل میں یہ فیصلہ ہوئے اور یہ فیصلہ ہوئے کہ پاکستان سوپر کرکٹ بورڈ نے پی ایسل کے حوالے سے حکومت سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت سے بات چیت کیوں کریں گے جی وہ سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے بات چیت کریں گے جو انٹیریئر منیسٹری ہے اس سے بات چیت کریں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیر کی وجہ سے ہم لوگ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ پاکستان میں پی ایسل کے بات چیت کریں اور یہ اچھا فیصلہ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ایک دن کے نہیں ہوتے وہ بڑے مہینوں کے الیکشنز ہوتا ہے انشاءالٹ وہ ہوتا رہے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں الیکشنز کی بھی ڈیٹس سیم ہیں اور جو پاکستان سوپر لی گیا اس کی بھی سیمیلر ڈیٹس ہیں تو اس حوالے سے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹیریئر منیسٹری میں ج جائیں گے تو پی سی بھی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں تو فرنچائزز کہتی ہیں جی کہ ہم لوگ تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہو پاکستان کا برینڈ ہے پاکستان میں ہوں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لوگ آپ لوگوں کا جو ہم حدشات ہیں وہ دور کریں گے ہم لوگ گورنمنٹ اور پاکستان سے انٹیریئر منیسٹری سے رابطہ کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ آیا ہمیں پاکستان سوپر لیگ فروری میں کروانے کے لیے سیکیورٹی پروائی� سیگنل دیں نوٹیفکیشن دیں ہم لیٹر کوئی آن ریٹن دیں تو ہم پھر پاکستان سوپر لیگ کے میچز لاہور ملتان کراچی راولپنڈی میں کروائیں گے ملتان میں بھی وینیوز کے حوالے سے ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن پاکستان میں کروانے کا مطلب یہ ہے نہیں پشاور شامل نہیں ہے پشاور شامل نہیں ہے اور وہ ابھی تک اسی طرح کا کوئی باتشید نہیں ہوئی کیونکہ اس کا سٹیڈیم بھی تک مکمل نہیں ہو سکا اس وجہ سے ابھی نہیں ہوا ایک اور بات کے آج پی سی بی نے بڑے سٹرانگ دلائل دیئے پی ایس ایل نائن کے کہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں اور باہر ظاہر سی بات ایک اپشن ہے دوبائی کا دو اپشن تھی دو اپشن تھی جنوبی افریقہ اور دوبائی لیکن جو نیئر ایسٹ اپشن ہے وہ ہے دوبائی دوبائی میں ایک تو گیٹ بن ہی آتی کیونکہ پاکستان نہیں ہوتے ہیں کمیونٹی آتی ہے بنگالی بھی دیکھ لیتے ہیں انڈیانز بھی دیکھ لیتے ہیں اور پاکستان نہیں آتے ہیں ایشن کمیونٹی زیادہ تو ساؤتھ افریقہ میں ایک تو آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہونے تھے ایک کاؤس زیادہ آنی تھی اس کے بعد پروڈکشن کمپنی نے بھی کہا کہ ساؤتھ افریقہ ممکن نہیں ہے پروڈکشن کمپنی کو بھی کہا گیا کہ پندرہ دن کی آپ تیاری کریں کہ پہلے پندرہ دن جو ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم دوبائی میں جا کے کروا سکتے ہیں اور پہلا لیک پندرہ دن کا جو ہمیں ورلڈ اندر سے انسائیڈر میٹنگ میں بتا لگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھ اس کا معاملہ ہوا انہوں نے کہا جی حکومت کے ساتھ جائیں گے تو اچھا فینانشل موڈل پہ بھی ڈسکس ہوا ہے اب یہ فرنچائزز جو ہیں وہ باہر جانے سے کیوں کتر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے کتر آ رہی ہیں کہ ان کو کسٹ ایک تو زیادہ بیر کرنی پڑے گی کسٹ ایک تو زیادہ ہیں اور چھوڑے ہیں ان کو یہ کلیف ڈیکن ہے ہاں جی وہ جو فیزیو ہیں اور ساتھ ان کے وہ ٹرینر ہیں ڈریکس ہیں اور سائیمن ڈریکس ہیں اور کلیف ہیں یہ جو سگرٹ لینے آئے ہیں اندر میرے خیال میں تو باکو شاپ سے تو این اینا دی کال پیشی ہی گی جیجے میں تھا ہاں اچھا جی اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہاں جی پی سی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹینچنل ہیں کومت سے مشاورت کریں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ایس ایل پاکستان میں کروائیں یا باہر پی ایس ایل کی ابتدائی تقریب اور ابتدائی میچز پاکستان کے علاوہ کرنے پر گور کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ دن دبائی میں ہوں گے یہ ہمارے دوسرے بھائی کی ایک رنگ ٹون آئی ہے یہ اصل میں آئی فون ہے انہوں نے نوکیا کے اوپر نہیں لگائی ہوئی یہ مرزا صاحب ہے ہمارے کیمرہ میں انہوں نے بتایا جی اچھا جی اچھا مرزا بھائی جن یہ جو پی سی بی اور منیجمنٹ کمیٹی اور فرنچائز نے ہوگا خبر ہم نے دیتا ہے کہ آج پی سی بی نے اتنا فورس کیوں کیا کہ ہم اس کو دبائی منتقل کرتے ہیں نوڈاوڑ کی ملک میں انتخابات ہیں ان کا خطشات ہیں وہ بھی ویلیڈ ہیں لیکن اتنا فورس کیوں کیا پی سی بی نے جب میٹنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے فورس کیوں کیا کہ میری ایک فرنچائز کے نمائندے سے باتشیت ہوئی تھی جن کے شاتے انہوں نے ڈسکس کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ہم پی سیل کو کسی صورت باہر شپ میں ہونے دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اچھا وہ لوگ باہر کیوں جانا جاتے ہیں باہر اس لئے جانا جاتا ہے ایک تو دبائی میں آپ کو بتا ششکے دوجہ ڈالر پا جی ڈالر پا جی ڈالر پا جی ڈالر پا جی ڈالر میں ان کو ڈیلیز ملتی ہیں میرے خیال میں اللونسز ملتا ہوں سارا کچھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزن یہ بھی الیکشن والی لیکن آج کے پورے میٹنگ میں اگر ہمیں داد دینی چاہیے تو جو فرنچازز آنرز ہیں جو ان کے نمائندگان رہے ان کو ہمیں داد دینی چاہیے انہوں نے بڑا سٹرکلی ڈینائی کیا ہے پی سی بی نے جتنے دلائل دیئے پی ایس ایل نائن کو شپ کرنے کے حوالے سے انہوں نے یک سر مسترد کر دی انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہ یہ ہمارا ہی لیگ ہے بڑی مشکل سے ہم اس کو واپس لے کے ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ جب پی ایس ای ایک بار پھر واپس آگئی اور اب مشکل سے یہاں پر ہمارے جو میدان یہ ہم کذافی سریڈیم کے پاس بیٹھے ہوئے پیچھے ہمارے ان سی اے یقین کیجئے کہ پی ایس ایل کے نائن میں یہاں پر پورا ایک میلہ لگا رہتا ہے پوری دنیا دیکھنے آتی ہے انٹرنیشنل سٹارز آتے ہیں یہاں پر پاکستان کے کرکٹ کی بہالی ہوئی ہے بڑی مشکل سے ہوئی ہے تو اسی لیے فرنچازز جو مالکان ہیں وہ نہیں چاہتے ان کو بھی اس میں فائدہ ہے اور کرکٹ فینس کا بھی فائدہ ہے یہ خبر تھی یہ آپ نے کہا کہ آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ لوگ پیچھے نہ رہے اور یہ خبر تھی ہم نے آپ پہنچا دی آپ لوگ پیچھے نہ رہے جائیں اللہ حافظ اپنے ملکان قادر خواجے کو دیجئے اجازت اللہ اللہ اچھا کل اہم میٹنگ ہونے والی ہے تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں ہنٹ دیتے ہیں کل کل بڑی اہم میٹنگ ہونے والی ہے اور کل جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوگا بابی کنگ کا فیصلہ ہو ایجی ڈے پا جی گئے انہیں کلپ ڈے کن ایوی جان گئے کہ تسی کی کیتا ہے تسی انجری کروا ہی گئے انشارٹ یہ ہے کہ کل بابر آزم کو پلایا گیا ہے ہنٹ دے رہا ہوں اچھا چلیں انشاءاللہ کل کل ملیں گے نو بجے خبر دیں گے اور کل دوپہر انشاءاللہ آپ کو وی لوگ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مائچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ